شروع خاتم ربیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے اس وقت ہم راول پنڈی کے علاقہ راحت کالونی میں موجود ہیں جو کہ تھانا ریس کورس کی حدود بنتے ہیں اور میرے دائیں جانب آپ کو ایک الیکٹرٹ پول یعنی بجلی کا کھمبہ نظر آ رہے ہیں اس کھمبے کے ساتھ بلکل اس جگہاں پر ایک شخص کو باندھا گیا اس پر تشدد کیا گیا اس کو نشان عبرت بنایا گیا اور یہ ریجسٹر کروایا گیا آپ پورے علاقے میں اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ ہمسہ کوئی ہے تو سامنے آئے اقتدار بھی ہے طاقت بھی ہے سرکار کا دیاوہ منصب بھی ہے اور آپ کی ٹیکس منی سے تنخواہ بھی لیتے ہیں تو چودری اور کون اندھے ہیں یہ تو چودری ہوتے ہیں تو پھر بتایا گیا کہ جناب طاقت ہے اور طاقت دکھائیں گے مسئلہ کے ایشو ایس کہ یہ سامنے گلی میں اوپر اس کا گھر تھا رہائش تھی وہاں سے اس شخص کو گسیٹ کر لائیا گیا مارا گیا پہلے اوپر پھر اس کو سڑھیوں سے دھکا دیا گیا یہ آپ سامنے دیکھیں بے بہا تشدد بے انتہا تشدد انسانیت سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے حیوانیت اپنانے کے بعد تشدد کیا گیا بتایا گیا کہ جانور بھی کیا جانور ہوتے ہوں گے ہمسہ کوئی جانور ہے تو سامنے آئے پھر اس کو یہاں لاکر بند آ گیا پھر اس کے بعد کچھ لوگ ترلے کرتے رہے آیا جاندی کرتے رہے خدا دارا اے داری نوات لارے ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے کام چھوڑ کر آئے کچھ لوگ اس گھر سے آئے کچھ لوگ ادھر سے کچھ ادھر سے نکلے ادھر سب نے اور بہت سارے لوگ بچانے والے بھی تھے لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ وہ شخص کی جان بچ گئی ہے اب اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے تھوڑا سا پہن کروں گا میں ہر اس شخص سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس معاشرے کا منشیات اور ڈرگز نے بگاڑا کچھ نہیں ہے میں آج کا پروگرم اس کے لیے کر رہا ہوں اور میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ جن کے ہاتھ میں اختیار منصب اور طاقت ہے ان کو ہدایت اتا فرما اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اس لمحہ جب یہ طاقت میں ہے ان کے گھروں سے دکھائیں ہوتا کہ یہ جگہ دو بچیاں یہاں سے واؤک کرتے ہوئے جا رہی ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہوگا وہ بڑا کمفرٹیبلی یہاں سے موف کر رہی ہیں چلتی جا رہی ہیں جیسے معصوم بچیاں کرتی ہیں وہ تقریباً اس چوک میں پہنچتی ہیں ان کو یہاں پر کوئی اندازہ نہیں تھا یہ اوپر سی سی ٹی ویز لگے میں یہ بھی لگا ہوئے وہ بھی لگا ہوئے غالباً اس کیمرے کی فوٹیج ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے بچیاں اپنی مستی میں دیور کوائٹ کانفیڈنٹ کہ وہ اپنے گھر میں ہیں ان کو کیا پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب بچیاں یہاں پہنچتی ہیں اس جگہاں پر اس مقام پر جہاں میں کھڑا ہوں ایک شخص پیچھے سے دوڑتا وہ آتا ہے وہ ایک بچی کو یہاں بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور دوسری بچی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے یہ بچی گھر میں گھس جاتی ہے وہ بچی کو اندر پیچھے گھر میں چلا جاتا ہے ایک بچی کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے دوسری بچی کو وہ اندر سے برامت کر کے لاتا ہے اور دونوں بچیوں کو لا کر اس جگہ پر بلکل ایکزیکلی سپورٹ پر وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اہلیانی علاقہ کٹھے ہوتے ہیں بچیوں کی جان چھڑواتے ہیں اور اس شخص کا موقف کہہ کہ یہ سامپ ہیں یہ سامپ ہیں اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک اممہ جی یہاں کھڑی ہیں اسلام علیکم مہ جی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کی صحت اچھی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر جو جو کچھ ہوا ہے بلکل آپ نے چھڑایا بھی ہے بچیوں کو ہم نہیں ان کو کیونکہ مارا گار تھا تو میں ادھر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ بندے نے کیوں آ کر بچیوں پکڑا ہے کیا کہتا ہے سامپ ہیں یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے بس یہی دیکھا کہ اے نشے کی آلوت میں تھا ادھر سے باگتا آیا جب یہ مارے بورن والے کام کر رہے تھے ہمیں چیخوں کی وعظ آئی بچیوں کی بچیوں کی اتنی سخت چیخوں کی وعظ آئی ہے نا کہ اللہ جانے کے اب بھی بکانوں سے نہیں نکلی جب ہم پہنچی ہیں میری بچی تھی میں ہم سارے پہنچی ہیں وہ اس ٹیم اس اندر سے دولوں ہاتھوں سے ایک بچی کوئی ساتھ سے اور ایک بچی کوئی ساتھ سے ایک تو باگ کے بھائی سنگ اپنی جان پچایا وہ اندر چلی گی جو دروازہ کھلا ملے کھلا ملا وہ باگتا آیا دوسری کو بھی بالوں سے پکڑ کے تو اندر ہی لے گیا وہ یہ بورن والا کہہ رہا تھا وہ میں نے نہیں دیکھا جب میں نکلی ہوں نا تو انہوں نے چڑھایا نہیں چھوٹا دونوں ہاتھوں سے بچیوں کو ایسے کھیج کے نا کسی ساکٹ سیتا نا ایک وہ بورن والا کے بچی کا ایسے چوک پکڑی ہوئی تھی وہ ہم نے بھی چڑھائی کہتا نہیں یہ چھوڑ دو میرے نزدیک کوئی نہ آئے یہ مجوج مجوج ہیں میری اپنی بچی ہیں اچھا ہم تھوڑے سے اس میں بھی پاڑ گئے تھے شاید اس کی اپنی بچی ہیں باپ ہے نہیں بدی جیئے ایسے ہمیں شک پاڑ گیا پھر بھی جو کیا نام ہے ادھر سے خالو صاحب نکلی ہے جب بڑی بچی جو اس کی ہے وہ کونے میں لے کے آئے یہ خالد صاحب وہ ٹرافک پولیس والے ہیں نہیں نہیں اچھا یہ سب نے رہتے ہیں یہ جن کے کیمرے لگے ہیں جی جن کے کیمرے انہوں نے کوئی پچان لیا اس نے بیوی نے کہا جا خالو صاحب کے بچیوں کو چھڑاؤ وہ اندر ہی سے ڈنڈا لے کے آیا خود دیتیاری کے ساتھ آیا اور اس نے یوں جوں آتھوں میں مارایا سوٹیوں وہ ان کی ویڈیو جو بننی میں یا کیمرے بننے میں اس نے مارایا تو تب بچی کو انہوں نے چھوڑا ہے پھر اس طرح باگتا گیا ہے ایسے باگ کے اپنے ادھ اور دوسری گلی میں پچھلی گلی میں اس نے بیٹھے کرائی میں لیوی تھی وہ اس نے نیچے سے کنڈی لگائی ہے انٹری کی پھر اوپر کمرے کی لگائی ہے پھر بات کی لگائی ہے زہرہ اس کا باپ تھا ان کا خون کھول ہے ان کو تکلیخ وہی ہے انہوں نے مارا پیٹا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں وہ ان کا حق بنتا ہے عذاب نہیں 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 بنتا ماں جی میں آپ کو بچوں کی طرح ہوں نا جی بلکل میں نے پہلی بات شروع یہاں سے کی ہے جو غلطی جو ظلم اس نے کی ہے ظلم بہت ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نشے کی وجہ سے وہ اس وقت ذہنی طور پر معاوف ہے مسئلہ یہ ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے جی پولیس کو بلایا انہوں نے ہمیں مارنے کی بلکہ وہ مر جاتا پھر خمبے کے ساتھ باندھ رہا بلکل خمبے کے ساتھ آپ سمیسی یہ ٹھیک کی ہے اتنا بھی کسی نے نہیں مارا ہے بھئی مارا ہے زہر ہے ماری اس سے دشمنی نہیں جس نے کی ہے نہ ہم اس کے دعانے کھاتے ہیں نہ اس کے ہم جو بات آپ سے پتائی ہے وہ اللہ کی غزاق کے سچ پتایا ہے اللہ کو حضور ناظر رکھ کے سچ پتایا ہے کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہمیں جو جو کتا ہے اللہ کے عام بھی ہم نے جواب دینا آج ہم کسی کی بچی کے لیے آواز اٹھائیں گے نہ بولیں گے نہ تو کال ہماری بھی بیٹیاں سیف رہے گی اللہ ان کے بھی احاظت کرے گا مارے بچے اتنے دار گئے ہیں کہ وہ ٹویشن نہیں جا رہے ہیں وہ کیا نام میں آگے پیچھ چھوڑنے جاتی ہوں یہ پاس یہ ساتھ ہی گا رہے ہیں سکولے ملے کے بچے سیم سکول وہ کہتے ہیں ہمیں ڈال لگتا وہ پکوڑ لے گا اس کو پکڑا ہے میں بھی پکوڑ لائے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں ای بلانگس ٹو کارا تو گورنمنٹ کالونی میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کہ ذینی مریض تھا اور اس کو چھیما چھیما کہہ کر بلاتے تھے لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے بالکل سامنے کرکٹ گراؤنڈ تھا سامنے کرکٹ کھیلنے جانے کے لیے ہمیں اس خطرے کا شکار رہتا تھا کہ چھیما نہ آ جائیں ہم چھوٹے تھے اور اگر کوئی اس کا دور سے آتے ہوئے سر دیکھ لیتا تھا تو پہلا کام ہی ہوتا تھا کہ چار چھے لڑکے کا ٹھیک جڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے یہ بچوں کے خوف ریلسٹک ہیں یہ سچ ہے اب جی یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ اس گھر میں جو اپیسوڈ ہوئی اس کے بعد کیا معاملہ ہوا ہے جی اس کے بعد یہ بلکل پچھلی گلی میں اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ گھر جہاں پر وہ جا کر جو اس کی اپنی رہائش تھی اوپر اس نے فرسٹ فلور جو ہے وہ رینٹ پر لے رکھا تھا اور فیملیز آئے رہے ہیں میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ نشا جو ہے نا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ کسی کو اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے نظری پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دو ہزار اٹھارہ سے میں ڈرگ کے خلاف لڑا ہوں ڈرگ بسنس کے خلاف لیکن ہمیں ہمیشہ یہی بات کی دیاتی کہ تینوں کی بھائی میرا معاشرہ جل رہا ہے یہ جو دھومہ اٹھتا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اور یہ عرفان کی صورت میں آپ کو یہ دھومہ کے علاؤ نظر آ رہے ہیں یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے یہ ہزاروں لوگ ہیں لکھوں لوگ ہیں ہزاروں خاندان سفررز ہیں لیکن ہمیں راہ خبرنے سے پہلے بچے کچھ معاملات کو بچا رہنا چاہیے عرفان کو اس نے غلط کیا اس کو نہیں کر رہا چاہیے اس وقت سکرین پر دیکھیں ذہنی امراض اور منشیات کا عادی عرفان گلی میں جا رہے سامنے دو بچیاں گئیں ہیں یہ دیکھیں یہ دو بچیاں آپ کی سکرین سے گزر رہی ہیں عرفان ان کو فالو کرتا ہے فالو کر کے یہ ان پر اٹیک کرتا ہے اور ایک بچی کو بالوں سے پکڑتا ہے دوسری بچی کو پکڑنے لگتا ہے تو بچی دروازہ کلا دیکھ کر کسی دوسرے گھر کو اس میں گز جاتی ہے اس کے بعد عرفان اس بچی کو بالوں سے پکڑ کر اندر چلا لیتا ہے اندر سے دوسری بچی کو بھی گسیٹ کر باہر لاتا ہے یعنی عملی طور پر قانون کی اس طرح میں اس کو بقاعدہ آغوا کہتے ہیں لے کر آتا ہے باہر باہر لانے کے بعد مار پیٹ کرتا ہے اندر مین وائل اہلیانے علاقہ اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر کی خواتین باہر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد عرفان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے نشان عبرت بنایا جاتا ہے عرفان جان چھوڑا کر اپنے گھر پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر جو کہ اس نے اپنی فیملی سے الگ ایک کمرے کی صورت میں لے رکھا تھا بچڑیوں سے نیچے دھکا دیتے ہیں گھسیڑتے ہوئے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد کھمبے کے ساتھ باندھ کر اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے اب یہ جو ایک ہیپننگ کے بعد دوسری ہیپننگ ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر مجھے یہ چیز قائل کر دیتی ہے کہ اگر وہ زنی مریض تھا اس نے اپنی غلط حرکت کی جس کو کانونی طریقے سے نبٹا جانا چاہیے تھا تو یہ کون لوگ تھے عرفان اور یہ حملہ کرنے والا پولیس ملازم طاقتور تلین ادارے کا ملازم اور باقی لوگ جو جتھے کے صورت میں عرفان کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر نشان عبرت بنا رہے ہیں راورپنڈی جیسے شہر میں تھانہ ریس کورس کی حدود میں راہت کانونی میں دیاری کول دیاری کول آج کے بعد آپ لوگوں کو قطعی طاعت پر یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ آپ بڑے بار شہور ہیں بڑے بار صلاحیت ہیں میرے ساتھ فیملی موجود ہیں ان سے سمجھتا ہوں السلام علیکم وآلیکم السلام میں معافی چاہتا ہوں بحیثیت اس معاشرے کا ایک بیٹا کہ ایک تو آپ کے گھر میں ایک ایسے پیشنٹ کو ایک ایسے شخص کو جس کو ذہنی آرزہ لاحق ہے اس کو سنبھالنا ایک سیچویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہاں پر بھی کتنا غیر محفوظ محملہ ہے ہوا کیا ہے اور کیا دیکھے کیا جوج کیا رہے بیٹ کیا رہا ہے یہ دو سال ہو گئے کہ یہ آئس پی رہا تھا تو آئس کی وجہ سے اس کو پیتے پیتے تھوڑا سے اس کی طبیعت خراب ہو گیا پھر اس کا بھائیہ کامران اس نے اس کو پشاور بیج دیا تھا ایک ادارے میں ٹریٹمنٹ کے لیے جی ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں سے اس کے ٹریٹمنٹ ہو گئی یہ واپس آ گیا تھا واپس آ گیا تھا تو ٹھیک ہی تھا تقریبا دو سال سے آئس کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا دو سال سے آئس کا نشہ اب بھی کر رہا تھا اب بھی بھی شاید کر رہا ہے اچھا تو یہ ٹھیک ہو گیا تھا اس کے دوران گھر آ گیا گھر میں رہتا رہا لیکن اس کا اپنا ایک مائن تھا کہ میں الگ رہوں گا اچھا تو یہ نا گھر سے اس نے بہر جگہ اپنے لیے لے لی اور بہت ہی اچھا بچا تھا آئس پیتا تھا لیکن سب کی بہت عزت کرنے والا تھا آئس کتنے عرصے سے پی رہا تھا تقریبا دو سال ہو گئے ہیں دو ڈائی سال ہو گئے ہیں آئس لگی کیسے تھی اس کو یہ باہر سے بس دوستوں میں بیٹھتے اُڑتے کسی نے لگا دی اس کو تو اس کے بعد یہ ادھر چلا گیا لیکن بہت ہی اس کے نشے میں بھی وہ ہر بندے کی عزت کرتا مولے والوں کی بچوں کی نشے میں تو انسان پھر بھی یہ سب کے ساتھ اچھا ہی چلتا تھا لیکن ادھر جو ہوا اس کے ساتھ یہ بہت زیادتی کی گئی ان لوگوں نے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے پولیس کے حوالے اگر اس نے کسی بچی کے بال کھینچے ہیں جو کہ کتہ ہی نہیں کھینچنے چاہیے تو اس پر تو کوئی دوسری رائی نہیں ہے اس کو پولیس کے حوالے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھائی اس نے غلطی کی ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ نشے میں اس نے غلطی کار لی ہے یا اس کا وہ اپسٹ تھا تو اس وجہ سے لیکن انہوں چاہیے تھا کہ یہ پولیس کے حوالے کرتے نا اتنا بہت 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 ظلم انہوں نے نہیں کیا کہ جتنا انہوں نے سب نے مل کے انس کے ساتھ ظلم کی ہے آپ اس کی چچی لگتی جی ہاں میں اس کی چچی ہوں یہ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتا تھا اپنے گھر میں بس وہ اس کا اپنا اگزائن تر رہتا تھا اپنے گھر میں پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اپنا الگ سے میں نے رہنا ہے پھر بھائی نے الگ سے اس کو جگہ لے دی اور وہ مولدار بھی سب اس کے ساتھ بہت اچھے تھے کیونکہ یہ سب جانے والے تھے اس کے آگے آپ بھی چاچی ہیں جی اللہ آپ کے لئے آسانی کرے بہن یہ کیا ہوا ہے اور نالائکی کام پر ہوئی ہے تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی چیز اس کے فیملی کا فیلئر ہے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں یہ سچ ہے دوسرے نمبر پر معاشرے کی ناکامی ہے تیسرے نمبر پر خود عرفان کی اپنی نالائکی کا نتیجہ ہے ان تینوں میں سے آپ سچ کیا سمجھتی ہیں یہ تینوں سچ ہیں تینوں تو سچ نہیں ہے وہ تو اچھا تھا سمجھا ہی ہے سب فیملی کے ساتھ آنا جانا بھی کرتا تھا آئیس کا نشا کرتا تھا بھرل اتنا نہیں کرتا تھا کہ جتنا ایشو ہوا یا نہیں کہ نا تو پھر اس کو جن سے انہوں نے ہسپیٹل میں اینڈمنٹ کیا ادھر سے علاج کروایا علاج کروا کے آیا پھر گھر میں ہی رہ رہا تھا تو پھر جن سے اس نے مائنڈ بنایا کہ نہیں میں بھائی رہوں گا پھر اس کے بھائی نے کہ چھلو ٹھئی کہ تمہیں بھائی لے لیے 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 کام دندا کرتا تھا نہیں کرتا تھا نہیں کام وغیرہ نہیں کرتا تھا بھائی کی شوپ پہ جاتا تھا تو بس وہاں سے پھر بھائی سا جاتا تھا خرچہ وغیرہ بھائی دیتا تھا بھائی دیتا تھا جی تو یہ جو واقعہ ہوئا ہے مار پیٹکا اگر اس میں مر جاتا پھر دیکھیں اس نے تو غلطی کی ہے کیونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ منٹلی ٹور پیٹی شٹاب تھا تو اگر اس نے غلطی کی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے مکہ دپھڑ شپڑ لگا لیتے بند کر دیتے اس کو یا پولیس کے حوالے کر دیتے اتنا ظلم زیاسطی کرنا تو دیکھیں اچھی بات نہیں ہے نا تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا تو آپ لوگوں پر کیا بیٹ رہی تھی زہر ہے ہم لوگوں پر کیا بیٹے گی ہم تو بھون کے آسر ہو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمارا بتیجہ ہے ہمارے گھروں میں آتا جاتا تھا سب کے ساتھ ہستا کھیلتا تھا بتیجہ اپنے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں اس کو دوسری بات تو نہیں ہے جی جی اگر یہ میں ہر ماں کے لیے ہر بہن اور بیٹی خاص طور پر جو بیویاں ہیں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص نشک عادی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے جی وہ تو زہر ہے وہ تو امانداری سے بات وہ تو بہت مشکل بات ہے برحال پھر بھی انسان اگر شادی شدہ بھی ہوتا تو پھر بھی بہت مشکل ہوتا ایک اور بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بہن وعلیکم اسلام بہن عرفان آپ کا کیا لگتا ہے میرا کزن بھائی تھا کزن ہے جی یہ چل کیا رہا ہے دیکھیں بچہ ایک شخص جو اس عجیب سے معاملے میں داخل ہو گیا ہے اسے نکلنے کا کوئی رستہ آپ کو نظر آتا ہے نہیں جی تو یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ بہت گلت ہوئے وہ بہت اچھا تھا ہمارا کزن کبھی آپ لوگوں نے یہ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ یہ منشیات آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی ڈرگ لیتا ہے نہیں پکی بات ہے جی یہ ڈرگز خریدتا کہاں سے کوئی ایسی کبھی گھر میں بات ہوئی ہے نہیں بہر دوست آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا عرفان کو ان بچیوں کے بال کھنچنے چاہیے تھے نہیں کھنچنے چاہیے تھے اچھا میں آپ کو ناظرین بتاؤں میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کر رہا اس معاشرے کا کومن ری ایکشن ہے کہ کوئی شخص کسی کی دو بچیوں کے بال کھنچے گا نہ جا کے اور اس کو گسیٹے گا ان کو سڑک کے اوپر سامپ سامپ کہہ کے تو اس کا ری ایکشن کچھ تو آئے گا لیکن ری ایکشن پرابلم ہے اس ری ایکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس ری ایکشن میں پولیس کو انوالف کیا جا سکتا تھا اس ری ایکشن میں اس شخص کے خلاف کاروائی کی جا سکتی تھی بجائے اس کے کہ اس کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر نشان عبرت بنایا جاتا اور اس کو بقاعدہ اس کی جان لینے کی کوشش کی جاتا ہے آگے بھی چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن دستوستہ درخواست کہ ہمیں ذہنی مریضوں کے معاشرے کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتری کی طرف لانا ہوگا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نشا اور نشے کی لط کے نتیجے میں ذہنی امراض اور کہانیاں سے ہوتے ہوئے آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیتی کہ آپ لوگوں کی بینوں بیٹیوں پر گلیوں میں حملہ کرنا شروع کرتے ہیں اور جب آپ حملہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اگلے سائیویں ڈنگا سوٹے لے کے آج ان دن ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں آپ پر تشدد کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور اس کے بعد لاکر آپ کو اس کھمبے کے ساتھ بانتے ہیں اور شاید اگر کچھ سیانے لوگ اندر نہ ہوتے تو اس کی جان لے لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو دو پڑوں کے درمیان پیس دیا ہوئے وہ صاحبان بھی موجود ہیں جو اینی شایدین ہیں سلام علیکم صاحب کیا حال ہے جی یہ اللہ کے شکر ہے آپ موقع پر موجود تھے یہ کیا ہوا آپ نے کیا دیکھا تھا امانداری دیکھیں بات حق سے دیکھو جی ہم امانداری سے بات کریں گے ایسے ہوا ہے کہ بچیاں ادھر سے گئی ہیں ادھر سے بچیاں آئی ہیں ادھر سے یہ سامنے انکر کر رہے ہیں ادھر سے بچیاں آئی ہیں بچیاں اس کونے میں چلی گئی ہیں یہ ساتھ ہی میرا گار ہے ادھر دیکھو یہ سامنے ساتھ ہی میرا گار ہے جب بچیاں اس نے پکڑی ہیں تو شور شرابہ پڑا ہے بچیاں اس نے کیوں پکڑی ہیں یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بچیاں کیوں پکڑی ہیں بچیاں اس نے پکڑی ہیں ایک بچیاں اس نے پکڑ لیا دوسری بچی جو ہے اندر چلی گئی ہے بھاگ گئی ہے بالوں سے پکڑ لیا دونوں بچیاں دو بندے اور اس کے پیچھے چلے گئے ہیں آگے بچیاں اس نے اٹھا کھینچی ہیں اور پیچھے آگیا بچیاں اس نے چھوڑی نہیں ہے اپنے قبضے میں رہا بالوں سے پکڑا ہو گریپ میں ہے بچیوں کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا ان کے طکرے لگا رہا ہے بچیوں دوبارہ کہیں ان کے بچیوں کے بال پکڑ کے تو ان کے طکرے مار رہے ہیں اچھا جب شور پڑا ہے بچیوں نے شور ڈالا ہے تو ہم بھی کہا رہے تھے سارے ملہ وہ کٹھا ہو گیا ہے ہم نے سب انہیں مل کے اس کو چھڑایا ہے ادھر ہم نے یہ نہیں کہ ایسے وہ چھوڑ رہا تھا ہم نے اس کو بیدنے کی نارمل کیا ہے سمجھ کر کے پھر اس کو کٹھا مار رہا ہے اچھا پھر اس کو ریلیز کیا ہے ٹھیک ہے ایک بچی ریلیز کروائیے پھر دوسری بچی ریلیز کروائیے پھر اس کے بعد جو ہے ہے اچھا آن ادھری کھڑے تھے وہ پھر بگ گیا ہے ہم ادھر سے بگ گیا اور ادھر چلا گیا ہے پھر ادھر آیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ادھر آ گیا گیا آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیوں نے نہیں کیا آپ کوئی پتا نہیں کتا نہیں آپ اس کو نہیں جانتے ہیں نہیں یہ نقول یہ ہے یہ جنور ہہ Fern ==== یہ کافی ادھر رہا ہے لیکن میں اس کو کو نہیں جانتا ہوں ہم ذاتی طور ہو لوگوں کو تو پتا چل گیا ہوگا نا لوگوں کو بتا ہوگا اچھا بتایا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے ادھر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے والا یہ زینی مریض تھا یا نشے کی عالت میں نہیں دیکھو اس کی جو عالت نظر آ رہی ہے آپ کو تو وہ تو زینی مریض نظر آ رہا ہے کیونکہ ایسے اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں ایسے اس کے عالت جو ہے میں تو حالت سے دیکھیں کیونکہ میرا اس کے ساتھ نہ کوئی واسطہ ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں ٹھیک ہے جی جب ریلیز کرا ہے وہ ادھر سے باگ گیا یہ پچھلی گلی سے پھونکے یہاں دکان ہاں ہاں میں نہیں پتا وہ ادھر کی کدھر گیا یا نہیں کدھر گیا پھر اس کے وارث آ گیا بچیوں کے وہ پھر آئے ہیں انہوں نے پیچھے کسی نے بتایا کہ یہ اس گھر میں گیا ٹھیک ہے جی اچھا وہ پھر آئے ہیں آگے پھر جو کیا انہوں نے انہوں نے ون فائیو پر کال کی پولیس کو بلایا ہاں ون فائیو اور ایک مبینہ نشہی اور مبینہ ذینی مریض جو ہے وہ دوسرے جواب پہ پہ پٹھ رہا ہے اور پولیس نہیں پولیس نہیں آئی ہے وہ کافی ٹیم تک جب تک وہ ادھر انہوں نے لائے ادھر تشدد ہوا ہے کھمبے کے ساتھ باندھا ہے جب کھمبے کے ساتھ باندھا گیا تو آپ لوگ یہی پہ تھے ہم ادھر تھے دیکھا آپ لوگ دیکھا بلکل دیکھا کیا ہوتا رہا ہے سمجھیں کھمبے کے ساتھ تشدد اس کے ساتھ ادھری ہوا ہے ادھر بھی مار رہے ہیں کھمبے کے ساتھ باندھا ہے تو اچھا ادھر ادھر کی وہ اس کی آلدھا جو تھی نا وہ نیم مردہ آلدھا نازک ہوگا ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا مر جائے گا یہ مر جائے گا سمجھیں چاہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دو چیزیں ہیں یا تو ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں ادھاروں کہتے ہیں جناب تُسی چھٹی کر جاؤں کھڑا کامی نہیں ہے گا ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کیوں کیونکہ بظاہر نظر آ رہے کہ اس نے وہاں پر ایک ظلم کی ہے وٹیور دا کنڈیشن واز وہ ڈرگڈ تھا یا وہ زینی مرز میں تھا فیملی کہتی ہے کہ وہ زینی مریض تھا زینی مرز کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے چھڑوایا ہے بچیوں کو بھی چھڑوایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زینی مرز میں تھا لیکن خواتین اور وہاں کے مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرگ کے نشے میں تھا یعنی دونوں آرہ برابر چل رہی ہیں ایک رائی یہ ہے کہ وہ نشے میں تھا چونکہ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی آئس کرنے کی ایسا ہی ہے سن منشیات کے شکار تھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شخصانہ نشے کا ہی ہے نشہ نہ کرتا ہوتا تو اس زینی مرز میں نہ ہوتا نشے سے آپ بلکل زینی مریض ہوا اس سے دو سال ہو گیا تقریبا ہم نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا دو دفعہ اس بچے کا لیکن اس کے بعد وہ منٹلی اپسیٹ ہو گیا تھا اسلام علیکم دی آپ پرفان کے بھائی ہیں جی جی بڑے ہیں چھوٹے ہیں جی میں بڑا بھائیوں سے اچھا جب یہ واقعہ ہوا جی آپ آئے تھے یہاں پر جی میں آئے تھا آپ کو اطلاع کیسے ہوئی تھے ہم کام کر رہے تھے میرے چھوٹے بھائی کو نہ کام کرتے ہیں میں گورنمنٹ کا سپلائی دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی کو کال آئی کسی دوست کی کہ آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہے میں نے کہا شاید وہ نفسیاتی مریض سا ہے کسی لڑ رہا ہوگا جگڑ رہا ہوگا کسی چانٹا مار دی ہوگا میں نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں کسی چھیڑتا نہیں ہے پہلے بھی کسی چھیڑتا نہیں تھا جب سے ذہن اس کی حالت خراب ہوئی نا تو کسی کو نہیں چھیڑتا تھا وہ بس پڑا رہتا ہے سویا رہتا تھا جب دوبارہ کالا ہی تو مجھے کہتا ہے بھائی کے یار وہ اس کو مار رہا ہے کسی نے کھمبے سے باندھا ہے میں نے کہا یہ ہوئی نہیں سکتا آدم اللہ میں جانتا ہے وہاں پہ پر پرانے ریاشی ہیں کبھی ایسی بات ہوئی نہیں ہے پھر میں اور میرے چچا اور ہم چھوٹا بھائی اور ایک اور ہمارے سا لڑکا ہم چار بندے بھائی پہ یہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا نہیں مرد آلت میں کوئی اٹھا ہی نہیں رد اس کے آگے وہ ساروں نے درہا گے رکھتا ہے آپ نے بھی اس بات کو نان سیریس لیا جی نانسی آپ نے ایسے ہی سمجھا کہ یا رحمی ماری جائے جی اسی طرح ہے اگر آپ نے بروقت چیزوں کو سیریس لیا ہوتا جی جی تو ہو سکتا ہے اپیسوڈ کھمبے تک کم از کم نہ جی اسی طرح ہے ایسے ہی ہے نا جی ایسے ہی ہے آگے کیا ہوا پھر جب میں ادھر آیا میں نے اس کو کوئی بھی اٹھانے والا نہیں تھا کیوں انہوں نے میٹر ایسا بنایا تھا ہماری عزت پر ہاتھ ڈال دیا فلانا یہ کر دیا وہ کر دیا میں آیا میں نے کہا کس نے اس کو مارا کوئی آگے نہیں آیا میں نے اس کو اٹھایا اوپر لے گیا ڈبل وان ڈبل ڈبل ڈو والا کو بلایا اس کو میں وہاں پہلے میں تھانے لے کے جا رہا تھا مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے شاید میں اگر اس کو لے لے جاتا ہو سکتا ہے مر بھی جاتا اس کو کچھ ہو جاتا میں نے اس کو ہسپیٹل لے کے جانا بہتر سمجھا وہاں پہ جا کے میں نے اس کے میڈیکل کرایا تھانے کیوں اپلیکیشن دینے تو ہم سے پہلے وہ موجود تھے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ حجوج موجود کہہ رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے سامپ ہے تو ایک نارمل بندہ کبھی بھی سامپ نہیں کہتا کسی کو یہ حجوج موجود نہیں کہتا ان کو پتہ ہونا چاہیئے تھا کہ یار ایک بندہ عام تو نہیں ہے چپل اس کے اترے ہوئے ہیں باہا کر رہا ہے جی جی بڑی معافی جی جی ہاتھ میں لائیں پہلے وعدہ کریں ملے معاف کریں میں اللہ معاف کریں والا میں کیوں معاف کروں پہلی چیز یہ کہ مجھ سے پیچھے بھی سوال کیا گیا کتنے بچے ہیں آپ کے میرا ایک بیٹا ہے ایک بیٹا اللہ تعالی آپ کو بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی نے اس طرح دو انگلیاں ملا کر یہ بتایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اچھی پرورش وہ روزہ محشر مرسات اس طرح ہوگا چیز بیٹیاں بڑی سعادت کی چیزیں اگر کسی کی بیٹی کو کوئی اس طریقے سے بالوں سے پکڑے اور وہ آپ کے سامنے بتایا کہ پکڑ کے وہ اس طرح ٹکریں کر رہا ہے دھار 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 اور چھوڑوانے کے لیے گھر سے ڈنڈا لاکر اس کے آتھوں پہ مار کے چھوڑوانا پڑا ہے اس سیچویشن میں آپ وہ آپ کیا کریں گے امانداری سے بتانے میں امانداری سے بتاتا ہوں کہ پہلے تو میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کس نویت کا بندہ ہے کیا کر رہے ہیں اگر ایسا مارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم تو چار دپڑ ماریں گے اس کو پولیس کے والے کر دیں کانون کے والے کر دیں گے چلیں گے ہاں سے بات ہم آگے چلاتے ہیں یہ تو تیہا ہو گیا نا کہ آپ پہلا ریاکشن یہی ہوگا کہ آپ چار تپڑ ماریں گے جیسے لوگوں نے مارے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جی وہ غلط ہے میں بھی کروں گا تو غلط ہوگا تو میرا پہلا ریاکشن بھی بہت سکتا ہے جیسے تو اس پہ مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ یہ ذینی مریض تھا اور آئس کا عادی تھا جی آپ کو پتا تھا یہ سب سے زیادہ اس دنیا میں یہ چیز آپ لوگوں کو پتا تھا جیسے طریقے ہیں آپ لوگوں نے اس کو الیدہ پرمیسز میں رہنے کیا وہ گھر اس کے باپ کا نہیں تھا وہ شور نہیں پسند کرتا تو وہ کہتا ہے میں نے اکیلہ رہنا ہے وہ لڑتا تھا یا غصہ کر جاتا تھا کبھی کہتا تھا میں ولی ہوں کبھی کہا وہ کہتا ہے مجھے الگ جگہ چاہیے وہ ایسے کسی کو ہی تانگ نہیں کرتا تھا اس دن اس کو چانک پتی کیا ایک میٹ سنیں بھائی برانہ منائیے گا آپ کے ساتھ وہ گھر میں لڑتا ہے کیونکہ اس کو شور پسند نہیں آپ کے ساتھ وہ اختلاف کرتا ہے کیونکہ اس کے آپ کے ساتھ وہ آپ کو پتا ہے کہ نشک نے اس کے دماغ پر کیا اثر ڈانا ہوا ہے آپ نے اس کو اٹھا کر باہر پوری دنیا کے لیے ایکسپوزٹ چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکل آیا جب آپ نے اس کو انٹینڈڈ چھوڑا ہے تو پہلا ظلم تو آپ لوگوں نے کیا ہے نہیں انٹینڈڈڈ تو نہیں ہمارے سے ملتا تھا سروت دکان سے آگر پسٹول مانگتا پھر ہے آپ کو پتا ہے اس وقت تھا وہ اس کی قیفیت ہی ایسی ہے وہ تو گار اس لیے تو کہتا ہوں کہ اس کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا اس پہ جب اتنا ظلم کیا کیا اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پسٹول دے تو پتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے مارا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک اس کا لیے اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کہ اس کو آپ نے پردے میں رکھنا ہے آئندہ آئندہ اس کو ایسے نہیں چھوڑنا خدا نہ خواستہ وہ کسی کا نقصان کر دے خدا نہ خواستہ کوئی اس کا نقصان کر دے پھر رونے سے بہتر ہیں کہ ہم آج اس کے لیے جہاں بنائیں وہ گھر اس کے باپ کا گھر ہے باپ کی اولاد اس کے بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی بھائیوں کی کمر ہوتے ہیں پیار ایسے تو نانا چھوڑو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے ہم اس کو زبردستی باندھی رکھتے باندھی نہیں رکھتے اس پر پیرا دیں اس کی صحت کا خیال رکھیں اللہ نے آپ کو وسائل دیئے نا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صبح کے روٹی ہوتی ہے رات کی ہوتی نہیں ہے جو اللہ کا شکر اللہ کا دیا ہوئے نا چار بھائی ہو یار چار بھائی مل کے بھی سنبھالیں تو بھائی سنبھال سکتے ہیں دونوں طرف نالائکی ہوئی ایک شخص اپنے نشے یا پھر مبینہ دماغی علالت کی وجہ سے یہ کیا جس کو کسی طور ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا common reaction بہت سخت ہوتا ہے دوسری جانب ادھر تو حدی پار کر دی گئی اس کی واحد وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وہاں واقعہ ہوا تھا تو بتایا گیا پولیس کو اطلاع دی گئی تھی لیکن کیا کریں پولیس کے پیروں میں تھے چھالے معذرت معافی چاہتا ہوں پولیس کے پیروں کی تلیوں میں لگی تھی مہندی کیونکہ اگر وہ پیر نیچے رکھتے تو مہندی خراب ہو جانی تھی اور اگر مہندی خراب ہو جاتی تو پھر شان و شوکت میں کم ہی آ جانی تھی پولیس کے اڑن کھٹھولوں کو یہاں پر آتے ہیں کہ توفیق نہیں ملی تو یہ عذیت ہوئی اور پھر اس کے بعد پولیس چیف آف راولپنڈی کہ بھائی چلیں دیر آئید درست آئید آپ نے آ کر اپنی ذمہ داری ادا کی ان کے خلاف پرچہ دینے جا رہے تھے اقدام قتل کا ملزمان فیملی وہ ایک بچارے پیسے وے مرے میں اور اوپر دوسرے پرچے کی باتیں ہو رہی تھی آئیم ریلی آنرڈ اینڈ آئیم از سی تھینکس ٹو یو پیپل کہ آپ نے چلیں دیر آئید درست آئید کچھ تو ٹھیک کیا ابھی سیچویشن یہ ہے کہ ملزمان جنہوں نے ایک قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ قانون کی گرفت میں ہے لیکن تمام نہیں ہے کیونکہ ایک طاقتور شخص جو ہے اور جب میں طاقتور کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ جہاں سے وہ طاقت سمیٹھتا ہے وہ اتنا مطبر اور مقدم ادارہ ہے کہ میں اس کو ملائن نہیں کرنا چاہوں گا کسی ایک ورڈ سے بھی اس کو ملائن نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ it is an act of individual تو میں ایک individual کی ایکٹ کو جرنلائز نہیں کرنا چاہوں گا اور دوسری طرف ہمارے ٹرافک پولیس سے تعلق رکھنے والے وہ باپ ہے وہ وہ باپ ہے جس کی بیٹھی کو مارا تھا وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے بہرحال اللہ آفیت دے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے مسائل پر ماں باپ اتنے بڑے واقعات کر جاتے ہیں کہ جنریشنز تباہ ہو جاتی ہیں اب یہ جو فیملی کھڑی ہے میں آپ کو امانداری سے امانداری سے میری آپ کے پہلی ملاقات ہے بھائی اس سے پہلے ماری کو ملاقات پہلی ملاقات ہے بھائی آپ چچے ہیں پہلی ملاقات ہے یہ تو مرے ہی مرے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ایک ڈرگ ایڈکٹ کسی کا بڑا بھائی اور کسی کا چھوٹا بھائی ہے کسی کا بھتیجہ ہے گھر میں خواتین ہیں ان کو ایک نشائی کو سنبھالنا ہے پھر نشے کی وجہ سے وہ ذینی مرض کا شکار ہو چکا ہے یہ تو مرے ہی مرے ہیں نا ہر حالت میں ان کو اللہ ہی بچائے گا اور دوسری جانب یہ معاملہ ہے اللہ صاحب کے لئے آفیت کا معاملہ فرمائے ڈریں اس وقت سے خاص طور پر مقتدر حلقوں میں موجود افراد کہ یہ نشا آپ کے گھروں میں گسے آپ کی بینوں بیٹیوں تک پہنچے آپ کے بچوں تک پہنچے کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بچے بھی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں کیسا لگے گا کہ کل آپ کا بچہ کسی ایسے کھمبے کے ساتھ باندھا ہو اور پھر دھار دھار لٹریشن کی ویڈیوز آ رہی ہوں تو ڈریں اس وقت سے اور آج کام کریں تاکہ اس عوام کے اور اس عوام کے بچے یہ ڈرگ کے دھندے میں خوار نہ ہو سکیں ہمارے بچوں کو بچائیں کیونکہ آپ ہمارے ہاتھ تنخواہدار نوکر جب آپ تنخواہدار نوکر ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا نہیں کر سکتے تو جنازہ نہیں ہے بھائی کرسی ہے اس کو چھوڑیں کوئی آپ سے بہتر آدمی آجے گے جاز چاہیں گے اسلام علیکم